اسلام علیکم مؤسس ناثرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب جنرل اور یہ میری ویڈیو جو ہے ایک اہم پرادٹ کے حوالے سے ہے اور وہ اہم پرادٹ جو ہے وہ خاص طور پر فیمیل وہ فیمیل وہ خواتین جو بانچ ہوتی ہیں جو خواتین کنسیو کرنے کے قابل نہیں ہوتی جن خواتین کے اندر جو ہے وہ ایک اوم جو بنتا ہے جو ایک بنتا ہے وہ میچور نہیں ہو پاتا تو وہ خواتین بڑی دسٹرپ ہوتی ہیں اور ان خواتین کی بہت زیادہ حد تک یہ کمپلین یا ہسٹری ہوتی ہے کہ چار سال ہو گئے ہیں شادی کو چھ سال ہو گئے ہیں اور مجھے جو ہے وہ اولاد نہیں ہو پا رہی تو اسی خواتین کے لیے یہ ایک ٹیبلیٹ جو ہے وہ بڑی احمد کی حامل ہے اور اس سے ٹیبلیٹ کا نام ہے ٹیبلیٹ فورٹی لیکس فورٹی لیکس جو ہے یہ سٹریندھ کے حوالے سے ہنڈریٹ میلی گرام کے اندر ہے اور یہ فورٹی لیکس جو ہے وہ بانچ عورتوں کے لیے اولاد کی نعمت دلانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سے کم نہیں ہے فورٹی لیکس ٹیبلیٹ جو ہے یہ ایک نان اسٹیروائیڈل ہے کبھی بھی آپ کے ذہن کے اندر یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیروائیڈ سے وابستگی رکھتی ہے یہ پھلکل بھی نان اسٹیروائیڈل ہے اور یہ جو ہے وہ اولیٹری اسٹیومیلنٹ ہے جن لیڈیز کی جن فیمیل کی اولیویلیشن نہیں ہوتی پراپر اولیویلیشن کا پروسیجر جو ہے پروسیس جو ہے وہ عمل میں نہیں آتا منتلی طور پر تو ایسی فیمیل کے لیے یہ ٹیبلیٹ جو ہے وہ جا کر ان کی اولیویلیشن کو اسٹیومیلیٹ کرتی ہے اور اولیویلیشن کو اسٹیومیلیشن کرنے سے جو ہے وہ ایک میچور بنتا ہے فولیکل کی سائز جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے اور میچور ہونے کے بعد وہ فیمیل جو ہیں وہ اولاد کی نعمت سے سرفرو اور سرفراز ہوتی ہے تو اس کا میکنزم آف ایکشن جو ہے وہ یہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ سیلیکٹیو اسٹیوجن ریسیپٹر موڈیولیٹر ہے اور اسٹیوجن ہارمون کو جو ہے وہ یہ انہانس کرتی ہے اور یہ میڈیکیشن ایسی ہوتی ہے جو خواتین میں انفرڈیلیٹی کے حوالے سے اہم اپنا رول پلے کرتی ہے اور خواتین کو جو ہے وہ پریگننسی دلانے میں ممد اور معامن ثابت ہوتی ہے یہ جو اولیٹ ہے یہ اولیٹ کرانے میں جو ہے وہ بڑا اپنا اہم رول پلے کرتی ہے خاص طور پر وہ خواتین جن کے اندر پیسی اوز ہوتی ہیں یعنی پولیس سٹک اووریس سنڈروم وغیرہ کی کنڈیشن ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ کنسیو کرنے میں جو ہے وہ بڑی دکت اور تکلیف ہوتی ہے تو اسی خواتین اس ٹیبلیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کنسیو کر سکتی ہیں اور اس سے ٹیبلیٹ کے استعمال سے ملٹیپل اوریولیشن بھی ہوتی ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ بار جو ہے وہ اوریولیشن ہوتی ہے اور اس حوالے سے یہ ٹیبلیٹ جو فیمیل کھاتی ہیں تو ان فیمیلز کے اندر جو ہے وہ ٹوینز ہونے کے چانس زیادہ ہوتی ہیں یعنی کہ ٹوین پریگننسی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے دو بچے جو ہیں وہ کنسیو ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں اور اس کے لینے کا طریقہ جو ہے وہ یہ پانی کے ساتھ لی جاتی ہے اور ایک بار روزانہ جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ پوٹی لیکس ٹیبلیٹ جو ہے وہ استعمال کرنے سے اگر آپ کو مائلڈ اسے مادریٹ سائٹ ایفیکس وغیرہ نظر آئیں تو اس کنڈیشن کے اندر ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں بل فرز اگر آپ کو ہیڈیک ہو رہا ہے آپ فیلنگ ہے اس سکنیس کی یعنی بیمار بیمار سی آپ محسوس ہو رہی ہیں فلشڈ ریڈنیس ہو گئی ہے سرکھی آ گئی ہے آپ کے چیرے کے اوپر بریسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈسکمپرڈ ہی ہو گئی ہے پیریٹس جو آتے ہیں وہ اس میں درد ہوتا ہے پینفل پیریٹس آتے ہیں یا ویڈ گین ہوتا ہے یا ایک پیریٹ کے اور دوسرے پیریٹ کے بیچ میں جو ہے وہ بلیڈنگ آتی ہے یا بلوٹنگ جو ہے وہ فیلنگ ہوتی ہے پیٹ کے اندر جو ہے وہ درد ہوتا ہے بدحاسمی کی کیفیت ہوتی ہے یا آئی پرابلمز جس طرح کے بلڈ ویئن ہوتی ہے یا فلشس وغیر آتے ہیں یا اسپارٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اسپارٹس بنتے ہیں اسی کنڈیشن کے اندر ضروری ہے کہ آپ یہ ٹیبلیٹ بن کریں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تو یہ ٹیبلیٹ جو ہے کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کنڈیشنز میں استعمال نہیں کی جا سکتی یا آپ اگر استعمال کر رہی ہیں تو اسی کنڈیشنز کے اندر ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کریں جس طرح کے اگر کوئی لیور ڈیس آڈر ہے ہیپیڈائٹس بھی ہے ہیپیڈائٹس سی ہے سی ایل ڈی ہے لیور سروسس ڈیسیس ہے یا آورین سسٹ آوری کے اندر جو ہے وہ سسٹ ہے یا یوٹرائن فیبرائیٹس ہیں یوٹرس کے اندر جو ہے وہ فیبرائیٹس ہیں یا ہارمونل ڈیپینڈنٹ ٹیومرز وغیرہ ہیں ہیوی یا انگیویوال منسٹریل فیلو ہے پیریڈس جو ہیں وہ بلکل ہیوی آتے ہیں یا اور کوئی ہربل یا ملٹی وائٹامین آپ لے رہی ہیں تو اسی کنڈیشنز کے اندر ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ اس ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتی ہیں تو فرسٹ کورس اس کا جو ہوتا ہے وہ فیپٹی میلی گرام کی ٹیبلیٹ روزانہ استعمال کرنی پڑے گی جب آپ کو پیریڈس آنا شروع ہو جائیں تو اس دن سے پیریڈس کے دوران پہلے دن سے ایک گولی فیپٹی میلی گرام کی روزانہ آپ لیں اور کنزیکیوٹیف فائیو ڈیس مسلسل کنٹینیویسلی پانچ دن تک آپ ایک گولی روزانہ لیں اور پانچ دن کے بعد جو ہے وہ اس مہینے میں پھر ٹیبلیٹ خانہ آپ بند کر دیں پھر جب دوسرا سائیکل آئے دوسرا جو ہے وہ مہینہ آ جائے تو اس کے دوران جو ہے وہ آپ اس کو دو ٹیبلیٹ تک لے جا سکے ہیں فیپٹی میلی گرام کی یعنی کہ پھرٹی لیکس جو ہنڈریٹ میلی گرام کی ہے وہ ایک ٹیبلیٹ روزانہ یا فیپٹی میلی گرام کی ٹیبلیٹ جو سٹرنگ میں آتی ہے وہ دو ٹیبلیٹس روزانہ پھر جو ہے وہ آپ سبسیکوئنٹلی جو ہے وہ پانچ دن تک اسی طرح آپ ہر مہینے استعمال کریں جب تک آپ کو جو ہے وہ کنسیب نہ ہو سکے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے ہسوے دستور میری یہ کسارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب ٹینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پھر اس کا نامت بھولیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر و اسلام علیکم موسیقی